موسیقی سب کچھ جہنسی کی پرمیشارک کو آسز دے میرے فریوں میں پرمیشارک نبات کرتا ہوں کہ وہ آپ کی چیرمی آج آسز دے گا اس لئے ویسواس سے آپ تیار ہو جائیے کیونکہ آج کی آسز آپ کے جیون میں ایک بڑی بلش کو لکھر آئے گا اس لئے آپ سبھی لوگ ویشواس سمر جائیے آج صبح کی پرارتنا میں آپ سبھی کے لئے کرنے جا رہا ہوں اس جرور ہے کہ پرارتنا کے دوارہ پرگو آپ کے جیون میں ایک بڑی آشش کو پرکٹ کرے گا اس لئے میرے پیارے بہر بلا آئیے ہم سب سے پہلے وچن کی طرف چلتے ہیں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں بھجن سنگیتہ ادھیا ایک سو اکیش وچن سات سے بھجن سنگیتہ ادھیا ایک سو اکیش وچن سات آئیے دیکھیں یہ ہوہا ساری بیپتی سے تیری رکشہ کرے گا وہ تیرے پران کی رکشہ کرے گا یہ ہوہا تیرے آنے جانے میں تیری رکشہ اب سے لے کر شدہ کال تک کرتا رہے گا مرے پیارے بہر بنا یہاں پر میشن کا وچن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو پرمیشن ہے وہاں رکھشک وہ ہر ایک پرانوں کی رکھشا کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ منوشے ناس ہو جائے وہ نہیں چاہتا کہ منوشے دکھ میں پڑے وہ نہیں چاہتا کہ منوشے بیپتی میں پڑے وہ نہیں چاہتا کہ منوشے شراب میں پڑے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی منوشے کی جیون میں گھور سنکٹ آئے کیونکہ ہمیشہ پرمیشن ہر ایک بھیپتی کو چنگا کرنا چاہتا ہے انہیں جیون دینا چاہتا ہے انہیں آنمدیت رکھنا چاہتا ہے اس لئے میرے پیارے بھائرے 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 یہاں پرمیشن کا بچن کہتا ہے کہ یہوہ ساری بیپتی سے تمہاری رکشہ کرے گا پرمیشن کیا کرے گا ساری بیپتی شے تمہاری رکشہ کرے گا کہتا ہے کوئی بیپتی آجائے چاہے جو بیپتی آجائے کہتا ہے ساری بیپتی شے وہ تمہیں بچا لے گا بچن کہتا ہے کہ وہ تحدث ترے پران کی رکس کرے گا BUH케 ترے پران کی رکس hes یہ ہوا کیا کرے گا تیرے پران کی رکس کرے گا ان میں پھر اleben یہاں پر میس پر کا بچ کہتا ہے کہ جو ہمارا پر میوشتر درaz بدن ہے اس کی وجہتا ہے کہ یہ ہو آج جو ہے وہ تیرے پرانڈ کی رکشہ کرے گا تیرے پرانڈ کو ناؤس نہیں ہونے دے گا کیونکہ وہ ہماری پرانڈ کو بچانے کے لیے آج کے دو ہزار سال پہلے اس انسار میں آیا اور ہمارے پرانڈ کو بچانے کے لیے اپنی پرانڈ تک نیوچھاور کر دیا اس لیے بچن کہتا ہے کہ وہ تمہاری پرانڈ کی رکشہ کرے گا اور اس لیے وہ نے اپنی پرانڈ کیا تاکہ ہمارے پرانڈ نہ سنا ہو پرانتو بچ جائیں نہ رکھ میں نہ جائیں پرانتو ہم سورگ کے لائکڈ کریں اس لیے کہتا ہے کہ ساری بپتیش رکشہ کرے گا وہ تیرے پرانڈ کی رکشہ کرے گا وہ کہتا ہے یہ ہوا تیرے آنے جانے میں تیرے رکشہ آپ سے لے کر صداقالتا کریں کہتا ہے کہ جو ہمارا پرمیشن سورگ میں ویراجوان یہ ہوا ہے کہتا ہے کہ وہ کیا کرے گا آنے جانے میں یعنی تیرے جیون کی مارگ میں وہ کیا کرے گا وہ تمہاری رقشہ کرے گا کب سے کب تک اب اسے لے کر وہ صداقال تک کرے گا بہر پیاری بھائر بہر وہ کہتا ہے کہہ جیون کی ہر مارگ میں وہ کھڑا رہے گا وہ کیا کرے گا کہ وہ رکشہ کرے گا اب سے لے کر صدا کال تک یعنی ہمیشہ ہر گھڑی تمہاری رکشہ کرے گا جانتے ہیں کہ وہ رکشک ہے ہمارا پرمیشور رکشک ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پرانڈ پہ ہانے نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمارے پرانڈ بچائے جائے اس لیے میری پیارے بھائرون اس پرمیشور کی ادھین ہو جاؤ کہ جو پرمیشور آپ کے پرانڈ کی رکشہ کرتا ہے جو چنتہ کرتا ہے اگر آپ کو اس کے ادھین ہو جاؤ گے تو حوص ہے کہ وہ آپ کی بھی چنتہ کرے گا اور آپ کے بھی پرانڈ کی رکشہ کریں امن ہلیلویہ میں آپ سبھی کے لئے پراؤتنا کرنے جا رہا ہوں جرور ہے کہ اس پراؤتنا کے بارا پرابو آپ کو آشرت دیں وہ مہان پرمیشور ہم تیرا دھنی بات کرتے ہیں آدھر میمہ تجھے دیتے ہیں پراؤتنا کرتا ہوں جتنے لوگ اس پراؤتنا کو رشیب کریں پراؤتنا کو ہر ایک کو تیرا پرس ہونے پائے آہ میری پراؤتنا کی ان کے جیون میں بڑے بڑے عدبوت کام ہونے پائے مہان پرمیشور جتنے لوگ پراؤتنا سونے پراؤتنا کوئی پاپ کوئی گناہ ہوئا ہے ہر ایک پاپ ہر ایک گناہوں کو مٹا دے شما کر انہیں اپنے گیان بدھی سے بھر دے انہیں اپنے گیان اپنے بدھی سے بھر تاکہ یہ برائی سے گھڑا کرے بھلائی کے مارکے چلے ہر ایک بری اور گندی آرز سے چھوٹا رہا ہے ہمیرے مہان پرمیشور یہ پرمیشور جو بیسن میں جھکڑا انہیں بیسن سے گھڑا پیدا ہوئے ہر ایک کی چیمن میں تیری مہمہ ہونے پائے ہمیرے مہان پرمیشور جتنے لوگ دکھ سے ہے تکلیب سے پیدا سے پرشانیت سے سب بلکل چھنگے ہو جائے جن کے سری میں دوشتہ آتما سیطانی آتما مری ہوئی آتما پنجوان سکتیاں بلکل باہر نکلے ہمیرے مہان پرمیشور پرارتنا کرتے جتنے لوگ پرارتنا سن رہے تھے آج پورے دن یہ جہاں بھی رہیں کوئی گناہ کوئی پاپ نہ ہونے پائے تیری آسیس سے بھرے رہیں کیونکہ چیون میں کوئی دکھ کوئی تکلیب نہ آنے پا ہر پرکار کے دکھ سے ہر پرکار کے تکلیب ہر پرکار کی بیماریوں سے نہیں بچائے تو جو مہان پرمیشور جو پڑھائی لکھائے کرتے ہیں انہیں آسیس دے جان بدھی میں بڑے پڑھائی لکھائے میں آگے بڑے جو ان کا لکش پاہے یہ پرارتنا کرتا جو نوکری کے طرح سے بنے نوکری مل جائے پرمیشور پرارتنا کرتے ہیں ہر ایک کی چیون میں آسیس دے پربو تاکہ ترے آسیس کے دورہ سب کے شب پھلے میرے مہان پرمیشور پرارتنا کرتے ہیں جو بیماری سے جھگڑا ہے پربو ساری بیماری نکل جائے بلٹ پیسر ہے تو بلٹ پیسر سوگر ہے تو سوگر کی بیماری یدین کے سری میں کینسر ہے تو کینسر کی بیماری نکل جائے سری کے کسی بھی بھی بشے میں پربو میں پرارتنا کرتا ہوں اور کوئی بیماری ہو تو نشٹ ہونے پر یہ پربو میں پرارتنا کرتا ہے جتنے سیوکار کی چھتر بیاسی دے تاکہ شب پھلے میں بڑے اور انتی کو پرارت کرنے پر پویتر آتما سے ہر ایک کو بھر دے میرے پربو تاکہ دوری آتما ہر ایک کی بھیتر اُترے اور ہر ایک کی جیون میں بڑا چمتکار کرے یہ پربو جتنے لوگ پرارتما سن رہے ہیں ابھی سب کو آشش سے بھر دے سب کو شامر سے بھر دے پویتر آتما شو لے پویتر آتما کی شامر چھولے پویتر آتما کی شامر چھولے اور ایک پربو اور چنگا ہونے پھر یہ پرارتش اینے چنگا کر انگیں جیون کی پرشانیاں دور کر جتنی جردتیں پورا ہو جائے جتنی آؤ شکتہ ہے پوری ہو جائے پربو تیرا شپارس ایک پربو تیری شام مارت ان کے اُپر اُترے اور ہر کوئی پربو تیری شامر سے بھر جائے جتنے بھی لوگ اس پراتما کو رشیب کر دے پرابو ان میں سے جس کے پاس سمتان میں ہی شمتان ملے جو نوکری کے تلاس میں نوکری ملے جو بیماری سے جھکڑ آئے بھین کر بیماری نکل جائے یہ پرمیشہ ہر سہتانی بندن ٹوٹنے پائے سب کو پرابو اپنے لہو کے سامر سے بھر دے تاکہ لہو کے دورہ فلونت ہونے پائے تیرے لہو کی شامر تھری کو چھوئے آمیر مہان پرمیشہ جو پویتر آتما چاہتا ہے اسے پویتر آتما سے بھر دے پرابو پویتر آتما کی بلس ہونے پائے آمیر مہان پرمیشہ میں پرارف نہ کرتا تیرے ساتھ ان کے شاہ تیرے ہاتھ ان کے شر پر منا لیں انگرہ سامتی سے بھر دے پرابو یشیو کے نام میں مانتے ہیں آمین پرمیشہ رکواستیز دے بلیشیو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے